سبھی درسکوں کو بابا بڑھگرناتھ کی رام رام دبا بھکتر بھوشت ماری کے چینل بابا بڑھگرناتھ میں آپ سبھی کا شواگت ہے درسکوں آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے جن کا انک چھے ہے جن کا جنمانک چھے ہے جن کا بھاگیا انک چھے ہے جن کا مولانک چھے ہے ایسے جاتکوں کا جو ان تاریخوں پر جن ملتے ہیں جن سے بھاگیا انک مولانک یا جنمانک چھے بن جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے جاتکوں کے بارے میں انک شاستر کے انشار آج ہم ان کے بارے میں تو ان کے شوابہوں کے بارے میں ان کے نیچر کے بارے میں پورا ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ارثات جن کا مولانک یا جنمانک انک شاستر کے انشار چھے ہوتا ہے یا ایسے جاتک جو ان تاریخوں پر جن میں لیتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم شمپون شوابہوں بتائیں گے یہ کیسے ہوتے ہیں ان کا جی بنیانپن کیسے ہوتا ہے ان کا سمپون شبہاؤ ان کا نیچر پورا آج ہمیں اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو میں شروع سے انتق بنے رہے ہیں یا جاننے کے لئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو شمیشہ میں پھر آپ کو نوٹیپکیشنز کے مادہ ہم سے ملتا رہے تو بیترو جوتش شاستر کی ہی ایک بیدھا ہے جسے کہتے ہیں انکر جوتش ارثات انکر شاستر یہ بیدھا پوری طرح ہماری جنمی تاریخ پر آدھارت ہوتی ہے کیونکہ اسی کو جوڑ کر ہمارا مولانگ جنمانگ اور بھاگیاں نکالا جاتا ہے انکر جوتش کے انشار جن لوگوں کا جنمی کسی بھی مہینے کی چھہد پندرہ یا چوبیس تاریخ کو ہوتا ہے ان کا مولانگ چھے ہوتا ہے اس مولانگ کا شوامی شکر ہوتا ہے اس لئے ان تاریخوں پر جنوے لوگوں پر شکر کا پربھاؤ آدھیک دیکھنے کو ملتا ہے تو آئے جانتے ہیں مولانگ چھے والے لوگوں سے جڑی کچھ خاش باتیں تو ان میں سے پہلی ہے جوتش ایت کے انشار شکر گرہ سکھ سمپتی اور بھاگیاں شویدھاؤں کا شوامی ہوتا ہے اسی کا پربھاؤ مولانگ چھے والے لوگوں پر اور خوب دھیر سارا دکھائی دیتا ہے اس مولانگ والے لوگوں کے پاس دھن چمپتی کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے وہیں دوسری بات ہے شکر شوندر اور آکرشن کا شوامی بھی ہے جس کے چلتے مولانگ چھے والے لوگ دکھنے میں کافی آکرشنگ اور بہت ہی شوندر ہوتے ہیں اسی کارنگ بیپریز لنگے کے لوگ ان کی اور جلدی ہی آکرشت ہو جاتے ہیں وہیں تیسری خاش بات ہے پیشہ آدھک ہونے اور دکھنے میں آکرشت ہونے کے چلتے یہ لوگ اتنتے ہی بیلاچی اور بھوگی پربیت کے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کئی بار یہ غلط راستوں کا اچین کر لیتے ہیں غلط راستوں پر چل ہی پڑتے ہیں جن سے ان کا پتن ہو جاتا ہے وہیں جو چوتھی خاش بات ہے اس مولانگ والے لوگوں کو بیپریز لنگے کے پرتی یعنا کرشن شوہ بھاوی کے روپ سے آدھک ہوتا ہے کئی بار تو یہ بینہ سوچے شمجھے کسی بھی بیپریز لنگی بیکتی کے پرتی آکرشت ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ خوب پریشانی میں بھی پھاس جاتے ہیں کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اسی وجہ سے وہیں جو پچمی خاش باتیں ہیں دشکوں بھوگی اور بیلاچی ہونے کے کارن انہیں پاریواریک اور شاماجی کیستید میں بدنامی کا خوب سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لوگ اتتک کھانے پینے اور شراب کے شوکین بھی ہوتے ہیں وہیں جو چھٹمی خاش بات ہے اس مولانگ والے لوگ کافی خرچی لے بھی ہوتے ہیں اور یہ خود پر ہی نہیں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہیں کچھ لوگ ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں وہیں جو چھٹمی خاش بات ہے دشکوں تو مولانگ چھے والے لوگوں کا یا تو خود کا بجنش ہوتا ہے یا پھر کسی بڑے پد پر کام کرتے ہیں راجنیت میں بھی یہ کافی لوگ پریے ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں وہیں جو اٹھمی خاش بات ہے کلا کے پرتی ان لوگوں کا خاشہ روجہان دیکھنے کو ملتا ہے سنگیت ایبا مچتر کلا میں یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو پھٹ رکھتے ہیں اور اپنی شہت کا بھی بشیش خیال رکھتے ہیں وہیں جو نومی خاش بات ہے دشکوں تو مولانگ چھے والے لوگوں کے لئے شب رنگ ہلکا نیلا ہلکا گلا بھی کریم رنگ ہوتا ہے یہ اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ان کا شب دن شکروار ہوتا ہے شکروار ان کے لئے بہت ہی لکی دن مانا گیا ہے وہیں رتنوں میں ہیرہ سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے انہیں ہیرہ بہت پشند ہوتا ہے اور باسٹوں میں ہیرہ ان کے لئے اچھا مانا بھی جاتا ہے انہیں ہیرہ پہننا چاہئے ان کی بھلائی کے لئے وہی جو دشکوں میں خاش بات ہے شب پھل پانے کے لئے مولانگ چھے والوں کو شکروار کا برت کرنا چاہئے تو مولانگ چھے والوں کو شکروار کا برت جرور کرنا چاہئے شکروار ان کے لئے اچھا دن ہوتا ہے لکی دن ہوتا ہے ان کے لئے بشیش شب دن ہوتا ہے اور دیوی محلک شمی کی بھی پوجا کرنی چاہئے شکروار کے ہی دن اس سے ان کے جیمان میں شک شانتی شدائی بنی رہے گی ان پریشانی میں یہ کم ہی پڑھیں گے جو پریشانی آئے گی بھی اس سے انہیں شمپون نجات مل جائے گا تو درست کو آج کے بیڈیو میں پس اتنا ہی بیڈیو کشن لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اسی طرح کے بیڈیو لگ کر اگلے دلانگ پر تب تک کے لئے بار پناہ شبی درستوں کو